میری گزن کی شادی میں اگر نہیں گیا تو میری خالہ نراز ہو جائیں گی اس میں مخلوط محول ہے خالہ کو نراز ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے رازی کرنے کا کوئی اور طریقہ ایجاد کر لیں خالہ کو مخلوط شادی میں جانا جائز نہیں ہے خالہ کو رازی کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ہمارے ایک دوست کبھی یہی مسئلہ تھا وہ خالہ نراز ہو رہی تھی تو وہ گئے کچھ پیسے لفافے ڈالے لفافے میں پیسے ڈالے اور خالہ سے ملے کہنے لیں کہ میرے جو تو مصروفیت ہے میں نہیں آسکتا انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفراللہ یہ ہو جائے گا وہ جائے گا بڑے دیندار بنے پھرتے ہو تو انہوں نے کہا یہ میں کچھ پیسے لے کر آیا ہوں یہ میری بھی بہن لگتی ہے وہ بیچاری میں جو میری کزن ہے یہ اس کی شادی میں آپ کو ضرورت ہوگی یہ رکھ لیں تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو آ جانا تو بڑا اچھا ہو جائے گا کہہ رہاں میں نے کہا میں نہیں آنگا چلو کوئی بات نہیں ہر انسان کی مصروفیت ہوتی ہے کوئی بات نہیں تیکنیکل طریقہ ہوتا ہے کوئی روکڑہ خرچ کریں پھر کہہ رہے ہیں جب میں نہیں گیا نا تو سب پوچھ رہے تھے وہ کہاں ہیں تو کہہ رہی تھا کوئی بات نہیں انسان ہے یہ نہیں بتانی پیسے دے کر گیا ہے یہ سچی مچی کا واقعہ سنا رہا ہوں میں کہہ رہے ہیں میرا دفاع کر رہی ہے بھئی وہ انسان ہے ان کے کچھ مصروفیت تھی ہنسان کو بھئی ہو جاتا ہے مجھے انہوں نے بتایا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑے سے پیسے اگر اللہ نے دی ہیں تو وہ لفافے میں ڈال کے دے دیں پیسہ ایسی چیز ہے جو ہر جگہ کام آتا ہے تو بجائے رشوت میں استعمال کرنے کے رشداری جوڑنے میں استعمال کرو اس کو دیندار آدمی سے فتوے تو دے دیتا ہے وہ میں نہیں جاؤں گا یہ حرام ہے شادی میں جانا یہ کیا بے حیائی ہے میں نہیں جاؤں گا اور تم سب جہنم میں جاؤ گے فتوے دے دے گا اس سے یہ میسے جاتا ہے کہ اس کو رشداروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ سمجھنے سے قاسر ہوتے ہیں بھائی اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی اور طرح سے اس زخم کی تلافی کرو ٹھیک ہے نا پیسے دے کے یہ صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا پیسے اگر ہیں تو پیسے دو نہیں ہیں تو کوئی اور طریقہ اختیار کرو دس طریقے نکل آتے ہیں ان کو یہ باور کراؤ کہ میں صرف اللہ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہا مجھے آپ کی ذات سے کوئی نفرات نہیں ہے یہ باور کراؤ ان کو